بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک اور حلقے کے سروے کے ساتھ ہم حاضر ہو گئے ہیں یہ بھی حلقہ راولپنڈی ڈسٹرک راولپنڈی کا ہے بلکہ ڈویزن راولپنڈی سے اینے تریپن تو یہاں بہت اہم امیدوار ہیں یہ بھی حلقہ بہت ٹاف ہے پہلے امیدوار ہیں چودرین نسار علی خان یہ پہلے نو لیک میں تھے سابق وزیر وفا کی وزیر داخلہ وہ اس حلقے سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں دوسرے نمبر پہ ہیں پی ٹی ای سے ہی بھاگے ہوئے لوٹے تحریک استحکام میں جا کے جو کہ شامل ہوئے چودری غلام سرور خان نولی کی طرف سے ہیں رجا کمر الاسلام جبکہ تحریک انصاف کی طرف سے ہیں کرنل ریٹیر اجمل سابر راجہ پی ٹی اے کے ہیں کرنل اجمل سابر راجہ ان کا انتخابی نشان پی ٹی اے کے جو امیدوار ہیں اجمل سابر ان کا انتخابی نشان چار پئی ہے چودرین نسار علی خان کا انتخابی نشان جہاز الارٹ کیا گیا ہے کیونکہ یہ دونوں ازاد ہو گئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ شیر ہے ان کا شہین ہے غلام سرور خان کا اس حلقے میں بھی بہت ٹف مقابلہ ہے چودرین نسار خان کا اور راجہ کمر الاسلام اجمل سابر پی ٹی اے کا لیکن یہ غلام سرور خان خبہ سننے میں آرہا ہے کہ اس نے یہ حلقہ چھوڑ دیا کیونکہ وہ انہیں چون میں حصہ لے رہا ہے اور نون لیگ نے وہاں امیدوار بھی کھڑا نہیں کیا تو یہاں سے ہم بتاتے ہیں کہ یہاں سے پی ٹی اے الیکشن یہ جیتنے جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چودرین نسار علی خان اب کیوں کہ کسی پارٹی میں نہیں ہیں تو حلقے کے لوگوں کے وہ کام بھی نہیں کر سکتے ابھی تک انہوں نے کسی پارٹی میں شمولیت نہیں کی پچھلے پانچ سال بھی ازاد گزاریں اب بھی وہ ازاد ہیں دوسرا نون لیگ کے جو ہیں ان کو ووٹ ویسے ہی نہیں پڑنا جو نون لیگ کا ووٹ ہے وہ چودرین نسار کو ہی پڑے گا اور باقی ووٹ پی ٹی اے کیا بھی اور ان کا ذاتی ووٹ بھی ہے تو یہ کرنل ریٹئر اجمل صابر یہ ہے سیٹ ون کر جائیں گے تھوڑا سا گزشتہ اس کے دوہزر اٹھارہ کے الیکشن کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیل بتائیں اس کا پرانا نام این اے انسٹھ تھا راول پنڈی تین سے دوہزر اٹھارہ میں یہاں سے غلام سرور خان غلام سرور خان الیکشن جیتے تھے پی ٹی اے کی طرف سے جنہوں نے انانوے ہزار نوے ہزار سے ایک ہزار کم انہوں نے ووٹ لے کر الیکشن ون کیا تھا جبکہ دوسرے نمبر پہ ازاد امیدوار چودرین نسار علی خان رہے تھے جنہوں نے چھاسٹھ ہزار ووٹ لیے تھے تیسرے نمبر پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رجا کمر الاسلام رہے تھے جنہوں نے اکیس ہزار ساسسو چوون ووٹ حاصل کیے تھے چوتھے نمبر پہ ٹی اے پی کے ملک محمد تاج تھے جنہوں نے چودہ ہزار تین سو ووٹ لیے تھے چودری محمد کامران علی خان پیپلز پارٹی کی طرف سے تھے جنہوں نے اٹھتالیس سو ووٹ لیے تھے ناظرین یہ تھی ہلکے کی صورتحال اور یہ ہلکہ جیتنے جاری پاکستان تاریخ انصاف ہمارے سروے کے مطابق ناظرین دیگر ہلکوں کی سروے کیلئے پنجاب نیوز کو سبسکرائب کریں شکریہ